سواغت ہے دوستو آپ کا ایک اور نئے بلوگ میں تو کیسے ہو دوستو آپ سبھی جھانسی والو دوستو آج ہم آپ کو لے جھانسی میں باٹی چوکہ کھلانے دوستو دوستو اگر آپ کا جھانسی میں باٹی چوکہ کھانے کا من ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جھانسی میں کہاں پر سب سے اچھا باٹی چوکہ ملتا ہے تاجہ اور دوستو ایک دم گیارہ بارہ بجے صبح سے ہی ملتا ہے وہاں پر باٹی چوکہ تو دوستو یہ ریڑی لگتی ہے ان کی باٹی چوکے کی اپنے بیک ایڈی کے پاس جو چترہ سے بیک ایڈی کی اور روڈ جاتا ہے وہاں ان کی ریڑی لگتی ہے تو چلیے دوستو آپ کو کھلاتے ہیں ہم باٹی چوکا اور اگر آپ کھانے کے سوکین ہو تو یہاں ایک بار آپ جرور کھائیں کافی سوادشتی بناتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے سیئر کر لیجئے کمنٹ کر لیجئے اور سسکرائب کرنا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چترہ و بیگیڑی والا مارک یہاں سے آپ کو جانا ہے بلکل زیدے زیادہ سے زیادہ دوستو آپ کو یہاں سے چلنا ہوگا کم سے کم ایک یا ڈیڑ کلومیٹر اور ایک ڈیڑ کلومیٹر کی دوری کے بعد آ جائے گی آپ کی وہ ریڑی جہاں ملتی ہے باٹی چوکا کا بھی پھیڑ رہتی ہے چلیے دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 بیگن بھی ہے گیا بیگن ٹماٹر آلو چھٹنی اور چھٹنی اس میں کیا کیا ہے بھئی یہ دیکھیں دوستو لسون اور ادرک کی چھٹنی ہے ایک زم بڑی ہے اور جیسے مرچی کی پسند مرچی کی چھٹنی ہے یہ کمارٹر کی گریوی ہے یہ دیکھیں دوستو بھائی کتنی محنت کر رہے ہیں اور ایک دم تاجہ کھلا رہے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں دوستو بھائی ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں یہ باٹی گرم گرم اور پوری پکا کے کھلائیں گے دوستو اور کوئی بھی گندگی کا کام نہیں ہے ہم ادر ایک دم صاف تو ترہ بلکل یہ پورا چولہ ہے انکہ اور چولے کے اوپر ایک جالی ہے اور جالی کے اوپر سے یہ باٹی سک رہی ہے دوستو دیکھیں دوستو بھائی دیکھیں دوستو اور بھائی دیو کتنی محنت سے بھر رہے ہیں شٹفنگ کر رہے ہیں یہ باٹی تو بھئیہ کتنے بجے سے چالو ہو جاتا آپ نے یہاں ملنا ہے ساڑھے دس بجے سے تو ساڑھے دس بجے سے آپ آ سکتے ہیں اور کتنے بجے تک ملتا ہے ساڑھے دس سے ساڑھے دس کیا بات ہے دوست ساڑھے دس سے ساڑھے دس آپ آئیے اور یہاں کھائیے اور کافی سوادشت بناتے ہیں بھائی بیہار کا پرسد لٹی چوکا اور لوکیسن تو میں نے آپ کو بتائی دی ہے دوستو اور باقی سواد جب آئیں گے تو آپ خودی تعریف کریں گے ان کی دیکھئے بھائی کتنے پیار سے بڑیا گول گول گھما کے پوری اسٹفنگ کر کے بھر رہا ہے اور پھر ایک بھائی یہاں ڈال دے رہا ہے اس آکبر اور یہ بھائی پکا رہا ہے کلچی سے دیکھئے دوستو کافی محنت کا کام ہے دوستو دیکھئے یہ بھائیہ کاٹ رہا ہے یہ پیاج سلاعت کے لیے سلاعت کے لیے کٹ رہی ہے پیاج یہ لگ رہی ہے ہماری پلیڈ یہ آ چکا ہے چوکا بہترین بہگا نالو کا یہ آگئی ہے سلاعت اس میں آ چکی ہے تلی مرچی یہ بھائیہ کونسا مسالہ ہے یہ آ چکا ہے مسالہ اور یہ بھائیہ کاٹ رہا ہے نیوو یہ دیکھئے دوستو ہماری بھوٹو بھی لے لینا چرا یہ آ چکا ہے نیوو اور چاچا کہہ رہا ہے ہماری بھی بھوٹو لے لینا یہ دیکھئے چاچا دیکھئے دوستو یہاں پر ایک انگویٹھی ہے اس انگویٹھی پہ ایک جگہ ہو رہا ہے گھی اور گھی میں یہ ڈپ کر دی ہیں انہوں نے بارٹی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہو چکی ہے ڈپ بارٹی پوری پوری بلکل گھی میں ڈپ کر دی ہیں انہوں نے دیکھئے دوستو پورے گھی میں ڈپ چکی ہے یہ بارٹی اور دو بارٹی ہیں انہیں پوری سٹفنگ والی سکت چکی اور یہ آ چکی ہے پلیٹ پوری دیکھئے یہ ہے پوری پلیٹ ہو چکی ہے تیار اب آپ کو بتاتے ہیں اس کا سواد اور بھئی یہ کیا ریٹ ہے اس کا ایک پلیٹ کا تیس روپے پلیٹ ہے دوستو تیس روپے پلیٹ میں کیا ہی لوں گیا چلیے دوستو اپن کرتے ہیں ڈیشٹ اس کا اور بتاتے ہیں آپ کو خانے میں کیسا لگتا ہے یہ لے لیا ہے بارٹی ہم نے یہ ہے پیاج دوستو کافی بڑکیا سواد ہے اور پوری سٹفنگ ہے سٹتو کی اور جو چوکھا ہے وہ بھی ایک دم بہترین ہے چوکھے میں آلو ہے بیگن ہے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہے کبھی اچھا لگ رہا ہے پھانے میں تو آپ یہاں آئیے کھائیے اور آنند لیجئے یہاں کا دوستو بارٹی چوکھے کا موسیقا موسیقا